ساغ یہ کتنے دیر تک آپ بنا لیتی ہیں ریڈی کر لیتی ہیں آپ یہ ما شاء اللہ بٹا ہمارا صبح سے رکھی اس تک شام تک یہ بالکل ریڈی ریڈی ہے آخر کار آپ کی کیا ایسی مجبوری بن گی جو آپ اس سیج میں بھی ما شاء اللہ سے اتنے ٹف ڈیوڈی دے رہی ہیں بٹا میرے نا شوہر کے ہاتھ میں نا انفیکشن ہے جوان بیٹی ہیں تو وہ میری شادی کرنے والی اور اس لیے میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں کہ ان کی ہیلپ کے لیے اپنی بچوں کا مستقبل جو ہے نا وہ میں سمار سکوں آپ کو امید ہے کہ آپ اتنا کمالیں گی جتنا آپ نے یہاں پہ انویسمنٹ کر دی ہے نہیں بٹا بھی تو کچھ نہیں نظر آ رہا کہ ہم اتنا کما سکیں کیونکہ یہ بھی جو میں نے سٹور لگایا ہے یہ کسی سے پیسے پکڑ کے تو میں نے لگایا ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیو سے باخبر رہ سکے سلام علیکم ناظرین میں اپنا ہوسٹ جمشیل لوریا تو سی دہتے بچے ایم وائی کے نیوز ناظرین میں اسٹر میں کیسی ماں جی کو مجھوڈا ہے کہ ایس ایچ چنن میں وکھی ہے ماشاء اللہ انہوں نے ساگ پرانٹھے لائیا ہے مکی دی روڈیاں دی ساگ تے میں نے بڑا ناظرین میں دل میں کھچی جی پہی ہے کہ آخر کڑی انہوں نے ایسی مجبوری بن گی کہ جوڑے ساگ دے پرانٹھے ویڈے بینے سیج دے بچا کے انہوں نے ارام کرن دے دن نے سکونہ پہ کے اکھالے اٹھلیا پی گیا اے انہوں نے عمرے تے انہوں نے غلبت کانے آخر کار ایس انسلہ انہوں نے کیسے اندر شروع کیتا ہے اسلام علیکم مالکم اسلام کیا آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ بٹا ٹھیک ہوں میں یہ آپ ماشاء اللہ سے ریسکوز فارق میں یہ اسٹال کتنے عرصے سے لگاتی آ رہی ہیں بٹا یہ بارہ تیرہ سال ہو گئے مجھے نا اسی ریسکوز میں کام کرتے ہوئے بارہ تیرہ سال ہو چکے ہیں آپ کو آخری کار آپ کی کیا ایسی مجبوری بن گی جو آپ اس سیج میں بھی ماشاء اللہ سے اتنے ٹف ڈیوڈی دے رہی ہیں بٹا میرے نا شوہر کے ہاتھ میں نا انفیکشن ہے اور وہ کام پروپر کام نہیں کر سکتے اس لیے میں جوان بیٹی ہیں تو وہ میری شادی کرنے والی اور اس لیے میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں کہ ان کی ہیلپ کے لیے اپنی بچوں کا مستقبل جو ہے نا وہ میں سمار سکوں ان کی جو فرض ہیں وہ ادا کر سکوں آپ کے میاں کے ہاتھ کو کیا ہوئے کونس ایسا انفیکشن ہوا پڑا یا زیادہ کوئی مسلح خراب ہے میرے میاں کے مستریوں کا کام کرتے تھے اور سرمنٹ کی وجہ سے نا ان کے ہاتھوں میں انفیکشن ہے وہ جب بھی کام کرتے ہیں نا ہاتھ ان کے نا زیادہ انفیکشن میں ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں کام کر سکتے پھر پروپر نہیں کام ہوتا ان سے نا تو اس لیے بٹا میں یہ خود کام کرتی ہوں کہ ان کی ہیلپ کر سکوں اور اپنی بیٹیوں کے فرض ادا کر سکوں انشاءاللہ آپ بارہ ساتھ سے کر رہی ہیں اور کبھی آپ کو کبھی رشتہ داروں نے بولا ہوگی ہم آپ کے کچھ شیلپ کر دیتے ہیں آپ یہ کیا گاری ہیں سیج میں آگے بچے کتنے ہیں آپ کی پانچ ماشاءاللہ میری پانچ بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا میرا شادی شد ہے اور ایک بیٹا چھوٹا ہے ماشاءاللہ تین بیٹیوں کے شادی کیے دو بیٹیاں میری رہتی ہیں ابھی جن کے لیے میں فرض ادا کرنے کے لیے ہمت کرتی ہوں کہ میں کام کروں بیٹا رشتہ دار کوئی کھانے کے لیے نہیں دیتے صرف جواب سوال تو سارے کر لیتے ہیں مگر کھانے کے لیے یا انسان کے گھاروں راشن کوئی نہیں بیٹا تو میں اپنی محنے سے یہ کام کرتی ہوں اپنے میہ کی ہیلپ کے لیے یہاں سے کتنا کمالی تھی ہیں اور جب آپ نے یہ سٹال کریدا ہے کتنا پے گیا آپ بیٹا ایک لاکھ پچتر ہزار پیار ایک لاکھ پچتر ہزار پیار آپ نے ان کو دییا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے کمالیں گی یا اس سے زیادہ کمالیں گی بیٹا یہ نصیب کی بات ہے پہلے تو کام بہت اچھا ہوتا تھا مگر اس مرتبہ کام کی کنیشن جو بہت خراب ہے تو یہ نصیب کی بات ہے اللہ پاک چاہے گا تو انشاءاللہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا آپ کو امید ہے کہ آپ اتنا کمالیں گی جتنا آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کر دی ہے نہیں بیٹا بھی تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے ہم اتنا کما سکیں کیونکہ یہ بھی جو میں نے سٹال لگایا یہ کسی سے پیسے پکڑ کے تو میں نے لگایا اچھا مجھے یہ بتائیں یہ ایک روٹی کتنے کی ہے یہ روٹی بیٹا تریٹ ونڈی کی تریٹ ونڈی کی روٹی صرف روٹی کیا ساک سمیت ساک سمیت ساک میں مکھن بھی ہے مکھن بھی ہے اچار بھی ہے ساکی پلیٹ بھی ہے تو بہت مشکل ہے ابھی تک تو اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ کہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بینیاز ہے صبح کتنے بجاتی ہیں پہلے اپنی ڈیوٹی ماری آڈینس کو بتا دیں کہ سیج میں بھی آگیا آپ ماشاءاللہ سے اتنے ٹف ٹائم دے دیں میں صبح بارہ بجے آتی اور رات ساڑھے یارہ ہونے بارہ بجے تک میں ادھر ہی ہوتی رک جاتی ہوں گی آپ تو سارے دن ایسے ناظرین کھڑے رہنا کبھی ساک کو دیکھنا کبھی پراتھے کو دیکھنا کبھی کچھ تو کبھی کچھ بیٹا جب انسان کے سر پہ فرض ہونا تو وہ نبھانے کے لیے انسان سارا کچھ ہی کرتا ہے محنت کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی پھر مجھے تکاور ضرور ہوتی ہے مگر الحمدللہ شکر اس مالکی ذات کا کہ اس قابل مجھے بنایا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہونے رہے ہیں میں کہیں بھی کھڑی ہو کے کام کر سکتی ہوں تو آپ نے کبھی آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسا خیال نہیں آئے کہ میں اپنی شعب کو بڑھا کروں کہیں کچھ اسٹیبلش کر لوں یہ سٹول لگانے سے بہتر ہے کہ ایک پروپر ایک اڈا ہو جی کوئی اچھا سا کوئی جی بٹا ہے کبھی ایسا ہوا مائنڈ تو بھنی جاتا ہے کبھی کبھی انسان کا تھکی آتا ہے کبھی کہیں کبھی کہیں جی بٹا ہے یہ ضرور میرے مائنڈ میں آتی ہے کہ میں انشاءاللہ اپنا کہیں نہ کہیں لگا کے کھڑی ہوں مگر میرے پاس اتنے ویسال نہیں ہے کہ جو میں اپنا پروپر لگا کے کہیں بھی کھڑی ہو جاؤں ہمیں یہ تھوڑا سے دکھائیں بات بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساغ یہ کتنے دیر تک آپ بنا لیتی ہیں ریڈی کھا لیتی ہیں یہ ماشاءاللہ بٹا ہمارا صبح سے رکھیں اس تک شام تک یہ بالکل ریڈی ریڈی ہے شام تک کتنے کلو یہ بیٹا کام سے کام ہمارا کوئی پانچ کلو دس کلو نکل جاتا ہے گھر میں تو ہم ویسے بنائے تو پورا دن لگیتا ہے دن لگ جاتا ہے یہاں پر یہاں کے یہ کہ ہم ایک مرد پر بناتے ہیں صبح کچھا پکا تھوڑا آج ساتھ ساتھ بناتے رہتے ہیں اس کو پکاتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارا کام نکلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ ہمارا کام نکلتا رہتا ہے ابھی آپ بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں یا ان کی شادی کرنا چاہتی ہیں وہ ابھی سٹڈی کر رہی ہیں جو بڑی بیٹی ہے اس کی تو میں شادی کرنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ اٹھاران سال کی ہو گئی ہے اور جو چھوٹی ہے وہ ابھی پڑھ رہی ہے ناظرین اگر آپ ان کی ایک ہلپ کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہی ہیں میں اپنیaucas بچیوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں ان کے تعلیم مچھے کرنا چاہتی ہوں یعنی کہ ایوری تنگ کچھ بھی تو اگر ان کی حلپ کر سکے تو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کر سکیں اگر ان کو برانا لگے تو آپ کہنا چاہیں گی ٹھیک ٹھیک ہے بیٹھا اللہ پاک کرے کہ کوئی میری جو بھی حلپ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں آپ اپنا نمبر پلیز ماری آڈینس کو بتا دیں نمبر یہ لکھا ہے جی اچھا ناظرین نمبر ایک ہے جی تو نمبر پنجابی ایوری تنگ سو ستائی اٹھاٹھ سینٹی پوائن سو انینجا تے این ان فون کرو نا دی ہلپ کرو کہ اپنے بچیان دا مستقل اچھا کر سکن ویڈیو لائک کر دو شیئر کر دو ایدنا جم شیئر لوری ہیں تو اجازت اللہ نکباد